اللہ کی سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کو ذرا سمجھ لینا لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں رکھتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں ہیں نحن کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ایسا خطرناک دعویٰ ہے یہ ایک ایسا خطرناک دعویٰ ہے جس کو لوگ آسانی سے کہہ کے گھل جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکم میں کسی طریقے میں کسی ضرورت میں ہم موہ کے غیر کی طرف جھگنے والے نہیں کسی طریقے میں کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھگنے والے نہیں جو گرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی غیر استعمال کریں جو گرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی غیر کو سجدہ کریں میری بات دعا توجہ سننا میرا بہت کس کہنے کو دل جا رہا کیونکہ ہر چیز کی خیبہ نہیں کی جا رہی ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے آنیں بات دعا یہ ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے کیا عبادت ہیں کہاں ہوئیں کہاں ہیں ہم کہاں کیا عبادت ہیں کیسے کہتے ہیں عبادت جو جس حال میں اللہ کے غیر کے حکم پر چل رہا ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے دل میں یہ احساس پیدا کر لو کہ جو جہاں جس آدمی بھی ہے اگر اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ سے حقیق بھی ہے تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف پوری توسط نہیں ہوگی تو سب اس عبادت کا صرف پر چکانا رہی آئے نہیں کسی بات نہیں ہے عبادت اتاعت کو کہتے ہیں کہ عبادت اتاعت ہے اور یہ اللہ کے غیر کی ہوئی نہیں سکتی کس طرح اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہوتا بنتی اللہ کے غیر کی جات ہونی طرح ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے غیر کی قیاد کرے کیا کر سکتا ہے حجر عبادت نہیں کر سکتا یہ کہلیں کہ یہ حلال ہے تو ہم ماننیں گے حلال ہے یہ کہلیں گے یہ حرام ہے تو ہم ماننیں گے یہ حرام ہے یہ کیا کہلیں لیکن کہتے ہیں الحلال بیین حرام بیین کہ حلال حرام بزر و غازے کر دیا گیا ان کے درمیانے مشتبہ چیزیں ہیں ان سے منہ آپ کو بچانا ہے حلال جام واضح ہو گیا حرام واضح ہو گیا جمع جیند کی درات کہ عبادت کسے کہتے ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے غیر پر اللہ کے غیر کے طریقوں پر چلنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف چلنا زندگی کے کسی شعبے میں شادی ہو یا بیان جانت ہو یا ذرات حکومت ہو یا سیاست زندگی کسی شعبے میں اللہ کے حکم کے خلاف کرنا اور نبی کے طریقے خلاف کرنا کہ جس کے طریقوں پر چل رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو یہ فقی بات یہ بات لہن سے آج لکھا لو کہ بھئی طریقہ کسی کا بھی ہو کسی بھی لائن میں لیکن عبادت اللہ کی یہ نہیں ہو سکتا یہ موکن نہیں ہے کیونکہ رضا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کی بھی طاعت کر رہا ہے اس نے اس کی بھی طاعت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے اور مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کی غلط میں رب بنا ہوں ہارے کے بنائے ہوئے ہارے کے بنائے ہوئے جن کا فیشن نظر آتا ہے ان کے طرف جن دیتے ہیں وہ کہتے کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے تو بتاو اس کا حکم کیا ہے حرام تو نہیں ہے کیا کہ حرام سے بچیں گا نامی دین ہے حرام سے بچنا تو کوپر سے بچنا ہے مسلمان بننا انہیں تو بچننے کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کی ادعاد کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے یہ بڑی بات ہے کیا یہ امکن ہے بھئی صاحب اللہ کی غیر کا رب بنا لیں بہت سے تو سے کچھ ہانا تو کرو بہت سے کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی غیر ضرور بنا لیں تو ممکن نہیں ہے لیکن بنایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنایا ہوا ہے اللہ جماعت سے چارِ عرباق کو چھوڑ دو رب العالمی کی طرف آ جاؤ بنایا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں بنایا ہوا ہے عدی بن حادی جب یہ نصرانیت سے اسلام میں آئے تو عدی بن حادی میں آج کیا ہوگی اکرم سلسلہ سنم سے یہ کیا بات ہے کہ آپ پر ہم ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو رب مانتے دیں کہ اللہ کا غیر رب نہیں ہو سکتا آپ پر تو ایمان نہیں لائے تھے آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت لیکن اللہ کو رب مانتے دیں تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ یہ ہو جو نصارہ نے اللہ کے غیر کو اپنے رب بنایا ہوا تھا اپنے علاماء اپنے مشایخ اپنے احبار روبان حالاکہ ہم نے آپ پر ایمان لانے سے پہلے جی کبھی اللہ کے غیر کو اپنی بنایا تو اللہ نے قرآن میں حضاب سو دیا ہے اِتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرْرُبَانَهُمْ اَرْبَابَ مِنْدُونِ اللَّهِ تو آپ نے اپنے بات فرمایئے اِتَّقَذُوا اَعْبَارَهُمْ اَعْبَارَهُمْ تمہارے علاماء اور مشایخ حلال چیز کو حرام کہتے تھے حرام چیز کو حلال کہتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے ہم کیا کہ ہاں تھی ہم ان کی بات مانا کرتے تھے جو تم پہنچ گئے آمنا و صدقنا تو آپ نے فرمایا اِعْدِينَ تب تو تم نے ان کو اپنے رب بنا دیا تھا یہ فرمایا آپ نے حالے کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رب کو رب مانتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے لیکن ہمارے علماء اور مشاعر اگر تھی حرام چیز کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں تو ہم جانتے ہوئے یہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات مان لے کرتے تھے فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنے رب بنا دیا تھا